بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر حافظ ہوں گے گائز سمنل دیکھ کر تو کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کچھ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے لیکن میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ کس ٹاپک پر ہے وہ اس ٹاپک پر ہے کہ فلیشنگ ہو جائے فلیشنگ کرنے کے بعد کیا جو ہے وہ مشکلات پیش آتی ہیں کیا مسئلہ مسئلہ پیش آتے ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی کر لیں کہ آپ لوگ کو اس طرح کی جو ہے انفرومیٹیوز ملتی رہے ہیں کیونکہ یہ میری جو چینل ہے وہ ہوم پروٹری نام کے نام سے ہیں کہ جو لوگ گھر میں فارمنگ کرتے ہیں ان کے اوپر ہے کہ گھر میں فارمنگ کیسے کرنی ہے جس طرح کی ویڈیوز کے لئے آپ میرا چینل جو ہے ویڈیو کی طرف تو گائز آج کمان ٹوپک ہے کہ فلیشنگ کرنے کے بعد کون کون سے جو ہے پرابلمز آپ کو فیس کرنا پڑیں گی جس میں ایک سب سے بڑی پرابلم جو میں آپ کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا بھی اور جو آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوگا تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر آپ لوگ کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یہ ایسا ہوتا ہے وہ ہوا کیا ہے وہ ہوا یہ ہے کہ میں نے فلیشنگ کر لی فلیشنگ کرنے کے بعد فلیشنگ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اگلے دن برڈز جو ہے وہ سارے ڈھیلے پڑ گئے اور سارے ایسا لگ رہے تھے کہ جیسے بیمار ہو گئے اور اس دن بھی جس دن فلیشنگ ہوئی فلیشنگ کے بعد بھی شام تک جو ہے وہ سارے برڈز جو ہے وہ ڈھیلے ڈھیلے پڑ گئے اور بیمار بیمار سے لگنے لگے تو میں تھوڑا سا ڈر بھی گیا میں نے سوچا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ آئے کیوں یہ ڈھیلے پڑ گئے میں نے ذہن میں تھا کچھ کچھ کہ یہ فلیشنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن میں کنفرم نہیں تھا میں شئر نہیں تھا ہننڈ پرسن کہ یہ اسی وجہ سے ہوگا اس لئے میں ذہا پریشان تھا پھر اگلے دن جو ہے وہ سارے برڈز جو ہے جو تھوڑے بوتے وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے تو گائز یہ ہوا تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا اور ذہا پریشان ہوا پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جب ان کے پروڈکشن جو انہوں نے دی جو انہوں نے ایک لینگ کی تو اس میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمی تھی کہ مطلب دو یا تین ایکس جو ہے وہ اس دن آئے تو اس سے میں تھوڑا سا اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ مطلب کیا وجہ ہو سکتی ہے تو اس چیز کو میں نے ریسرش کیا اس چیز کو میں نے ڈسکرس کیا اور جو مجھے اب سمجھ آیا پھر اس کے بعد کہ یہ جو مسئلہ ہوا ہے یہ صرف اور صرف یہ جو ہم نے فلیشنگ کی فلیشنگ کی وجہ سے ہوا فلیشنگ کی وجہ سے کیا ہوا کہ فلیشنگ کی وجہ سے ایک تو یہ ہوا کہ وہ برڈز جو ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے سارے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بیمار بیمار ہیں تو اگر آپ لوگوں کے بعض آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو آپ لوگ فلیشنگ کر رہے ہیں فلیشنگ کرنے کے بعد پرانے جتنے بھی فارمند ہیں وہ تو اس چیز کو من سے بہتر جانتے ہوں گے لیکن یہ جو میری ویڈیو ہے یہ نئے فارمند کے لئے ہیں نئے لوگوں کے لئے ہیں اور جو اس فیلڈ کے لئے نئے آ رہے ہیں ان کے لئے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو اس قسم کے جو ہے پرابلمز اگر ان کے سامنے آ جائیں تو ان لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کیا پرابلم ہے تو جب فلیشنگ کی تو فلیشنگ کے بعد وہ ڈھیلے پڑ گئے تو یہ ڈھیلے پڑنا نارمل بات ہے اس میں کسی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بڑھ بھی مانوں کے دیکھیں جیسے انسان ہے نا انسان کا پیٹ خراب ہوتا ہے انسان کے اندر پرابلمز آتی ہیں تو وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ہم خود انسان ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ہم لوگ ایک سائٹ پہ بیٹ جاتے ہیں اسی طرح یہ فلیشنگ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے جتنا بھی ہے سب کچھ وہ نکال دیتے ہیں فلیشنگ کی وجہ سے اور ظاہری بات ہے جب ان کو لوز موشن میں لگتے ہیں فلیشنگ کے وجہ سے تو ان کے اندر جو طاقت ہے وہ بھی بائیر نکلتی ہے فلیشنگ کے وجہ سے ٹھیک ہے تو اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور کسی قسم کی جو ہے وہ گھپرانی کی ضرورت نہیں ہے ایک تو پرابلم آپ کو یہ ہو سکتی ہے فلیشنگ کے وجہ سے کہ آپ کے بڑھ جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے یہ انشاءاللہ مطلب یہ تو ہو سکتا ہے ایٹی نائنٹی پرسن ہوگا کہ یہ ہو جائے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہوں لیکن اکثر کیا ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایٹی نائنٹی پرسن جو ہے آپ کے بڑھ جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوسری پرابلم کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے بڑھ جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیارہ کم کر لیں یا بالکل نہ کریں ہو سکتا ہے جو آپ نے جیسے دن فلیشنگ کی اس کے انگلے دن جو پروڈکشن ہے وہ بلکل نہ ہوں تو اس کے اندر بھی آپ لوگوں کسی قسم کی جو ہے وہ کپرانی کے پریشانی کے ضرورت نہیں جیسے کہ میرے تو میرے ساتھ جو فرس ٹائم ہے میں اپنی لائف کے اندر جو یہ لائف ہے پروٹری کے لائف ہے جو میں اس جو فیلڈ کے اندر آیا اس کے اندر میں نے فرس ٹائم جو میرے ساتھ ہوا تو اس لئے میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تو میری ویڈیو بنانے کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے وہ اس لئے یہ مقصد ہے کہ جیسے میں پریشان ہوا مجھے تو رہی پرابلم ہوئی تو اس طرح آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو میں ضرور میرا دل نے چاہا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس پرابلم کو شیئر کروں کہ کل کو میرا بھائی جو ہے وہ اس چیز کے اندر آئے گا اور اس کو فلیشنگ کے بعد پرابلم آئیں گی تو اس نے اگر میری ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس کو کسی قسم کے جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوگی وہ ذہنی لحاظ سے اس چیز کے لئے تیار ہوگا تو یہ آپ نے نہیں کرنا کہ آپ نے مطلب یہ برڈ جو ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے اور پرڈکشن کم کر لی ایک آت دن کے لئے تو اس کی وجہ سے آپ نے فلیشنگ کو نہیں چھوڑنا کیوں؟ کیونکہ دیکھیں فلیشنگ جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے صحت مت بڑھ کے لئے بہت ضروری ہے اس سے جو ہے ان کے اندر کی گندگی اور ان کے اندر کے جو جتنے بھی مسئلے ہیں ان کے اندر کی جرسیم وغیرہ جو فلیشنگ کے ذریعے سے باہر نکلاتے ہیں تو یہ کبھی کبھی جو ہے وہ آپ کو کرتے رہنا چاہئے تو اس کی وجہ سے جتنے بھی پرابلم جائیں گے اس کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ فلیشنگ کو نہیں چھوڑنا تو آپ نے فلیشنگ بھی کرنی ہے اس کے بعد جو پرابلم آئے گی اس کو بھی جاب وہ جو ہے آپ نے فیس کرنا ہے تو جیسے میں میں نے فیس کیا تو اس وجہ سے آپ کو بھی اگر فیس کرنا پڑا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے تو میں تو تھوڑا شروع شروع میں جو ہے اس چیز سے پریشان ہوا لیکن جب میں نے سرچ کیا ڈسکس کیا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس میں کسی قسم کا جو ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک پرابلم جو ہو سکتی ہے وہ ایک یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ جو لوگ جو برڈ جو ہیں وہ باہر نہیں نکالتے وہ کیج کے اندر رکھتے ہیں جیسے کہ میں آپ فیڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو برڈ باہر نکالتا ہوں ان کو تو بھی لگاتا ہوں تو جن کے پاس جگہ نہیں ہے یا جگہ بڑی ہے یا برڈ جاتا ہیں آپ کوئی پرابلم ایسی ہیں جن کے وعی سے وہ برڈ کو باہر نہیں نکالتے تو اگر ایسی کوئی سیچویشن ہے تو اگر دیکھیں جب آپ فلیشن کریں گے تو فلیشن کے اندر لوز موشن لگ جائیں گے اور لوز موشن جو ہے وہ سارے جو ہے وہ برڈ کو لگ جائیں گے تو لوز موشن لگنے کے وعی سے جب وہ لوز موشن جاری ہو جائیں گے شروع ہو جائیں گے بچھالی کے اوپر جو ہے وہ لوس مرشن آپ کی جو بچھالی ہے اس کے اوپر لوس مرشن کرتے رہیں گے جو برڈس کے نیچے آپ نے بچھائی ہوئے تو اس سے کیا طریق جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو طریق زیادہ ہونے کے ویسے بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہے اس کے اوپر بھی میں ویڈو بنا چکا ہوں بات کر چکا ہوں اس کا جو ہے آپ ویڈو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ہے وہ جو بچھالی ہے نیچے آپ نے جو بیڈنگ کی ہو اگر تری رہے اس کے اوپر اور وہ گیلی رہے تو اس سے کیا پرابلم نہیں ہو سکتی ہے تو اس سے آپ کو بہت سے پرابلم ہوسکتی ہے تو اگر آپ نے اپنے برڈس پراد dried میں کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنا نیچے آپ نے اپنے بیڈنگ جو ہے اپنے مچھالی جو ہے وہ برڈس کے جو آپ نے ڈالی ہوا ہے آپ نے اس کا جو ہے وہ سکانہ hám کسی طریقے سے اگر آپ نے نہیں سکھائی آپ نے ABS کو خوصل نہیں دکھا تو اس سے دوماری پیدا ہوسکتی ہے اور بہت سے پراب پیدا ہو سکتی ہے یا تو آپ نے سکانہ ہے یا آپ ایسا کریں کہ آپ ان برڈز کو نکالیں اور اس جگہ کو جو ان کی بچھاریت کو دھوپ لگائے یا آپ ایسا کریں سب سے بیسر طریقہ تو یہ ہے جیسے میں کر رہا ہوں کہ فلیشنگ آپ نے ایسی جگہ پر نکال کر اپنی دوسری جگہ پر لے جائیں اپنے برڈز کو اور وہاں پر آپ فلیشنگ کریں پورا دن وہ وہی پر رہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فلیشنگ کے بعد آپ ان کو اندھر کر لیں اپنے کیج کے اندر تو یہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بچھاری خراب نہیں ہوگی اور اس کے اندر تری جمع نہیں ہوگی لیکن آپ کو مجبوری ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ فلیشنگ ہوگی فلیشنگ کے بعد آپ ایسا کریں کہ وہ بچھاری جو ہے وہ اگلی دن نکال لیں اور اس کو پورا دن دھوپ لگا لیں کہ اس کے اندر جرسیم اگر آپ دیکھیں جب فلیشنگ ہوتی ہے تو برڈز کے اندر سے جرسیم نکلتے ہیں تو وہ باہر نکلتے ہیں اور وہ باہر نکل کے جرسیم جہاں پہ بھی جائیں گے تو جہاں جرسیم لگ جائیں گے تو یہاں تو آپ دھوپ لگایاں یا ایسا جگہ آپ ان کے فلیشنگ کریں کہ جہاں پر برڈز جو ہے وہ ان کی جو فلیشنگ ہے ان کا جو نکلنے کا مادہ ہے نیچے تو مادہ نکل رہا ہے تو اس سے جو ہے کوئی لکسانات پیدا رہا ہوں تو گائز یہ دسکشن میں آپ سے ضروری سمجھ راتہ کرنے کے لئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی اور انفرمیٹی ویڈیوز کیلئے میرا چینل ضرور جو ہے سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر جب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ